موج دریار روڈ اور جین مندر پر ایک نظر دڑائی جائے تو یہاں پھلوں کی ریڈیاں سجائے درجن و ریڈی بان گاہ کی توجہ مرکوز کرنے کی جستجو میں طرح طرح کی صدائیں لگاتے ہیں ان ریڈی بانوں سے پھل خریدنے والے افراد کا کہنا ہے کہ یہاں سے انہیں دیگر علاقوں کی نسبت سستے داموں پھل ملتا ہے جو دکاندار کے پاس جب ہم پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جتنی قیمت وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے وہ اتنی مانگتا ہے اور وہ کم بھی نہیں کرتا لیکن ریڈی والوں کے پاس وہ پانچ داس روپے کم کر لیتے ہیں اور ان کی قیمتوں میں فرق جو ہے وہ فیفٹی پرسینٹ کا فرق ہے تو باقی جو ٹریفک کی بات ہے کہ یہ ریڈی فروچ جو ہے یہ ٹریفک کے لیے ٹریفک میں بہت ہرڈل پیدا کرتے ہیں ٹریفک کے لیے ایک علاق جگہ ہونے چاہیے تاکہ یہ کاروبار بھی کر سکیں بچارے کیونکہ ان کا ریڈی کا معاملہ ہے یہ کاروبار بھی کر سکیں اور ٹریفک میں بھی کسی قسم کے رکاوٹ نہ بنے یہ جو بھی صرف فل پروٹ ہوتا ہے ریڈیوں پر لگتا ہے وہ در سستہ ملتا ہے تو جو دکان میں ہے وہ بہنگا ہے فروٹ ملتا ہے اس لیے ہم ریڈی پر خریدنے آ جاتے ہیں دکان کی بانیس پر یہاں ریڈ کام ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈی پر پھل فروخت کرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق غریب طبقے سے ہوتا ہے اور انہیں اپنا کاروبار کرنے کا پورا حق ہے لیکن اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ موش دریار روڈ اور جین مندر کے چاروں اطراف غیر منظم انداز سے پھیلے یہ ریڈی بان ٹریفک جام کا سبب بنتے ہیں ٹریفک مسائل کے حوالے سے موش دریار روڈ پر تائینات ٹریفک وارڈنز نے سٹی فورٹی ٹو کی ٹیم کی جانب سے متعدد بار رابطہ کرنے کے باوجود موقف دینے سے انکار کر دیا اور ذرا ان ٹریفک وارڈنز کو تو دیکھئے جو اپنا موقف دینے کی بجائے موقع سے فرار ہو رہے ہیں ٹریفک وارڈنز کی پرسرار حرکات کے حوالے سے ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا جب ایک پھل والے نے راز فاش کرتے ہوئے بتایا کہ کئی ٹریفک وارڈنز یومیا سو سے ڈیڑھ سو روپے لے کر ریڈی بانوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈی بانوں سے پھل سستے داموں تو مل جاتا ہے لیکن ایک چھوٹی سڑک کے دونوں اطراف کھڑے یہ ریڈی بان ٹریفک جام کا سبب بن رہے ہیں جبکہ ٹریفک وارڈنز کی جانب سے ان سے پیسے لے کر کاروبار کی اجازت دینا افسوسناک ہے جس کا حکام کو نوٹس لینا چاہیے کیمرمن سجاد احمد کے ساتھ آسیم بٹ سٹی فارڈی ٹو